ہمارے کے ساتھ ہی نوم کو رسٹوڑ لے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر زیتون کے تیل کی مثال دیئے اپنی چراغ کی وَاللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْهَرْدِ یہ جو آیت ہے اس میں باقاعدہ مثال دیئے اللہ تعالیٰ نے کہ ہمارا نور وہ نور ہے کہ جیسے ایک چراغ ہو اس میں زیتون کا تیل ہو وَاللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهُ اور وہ نہ غربی ہو نہ شرقی ہو اچھا دھوان جو چیز دیتی ہے وہ دیتی ہے چکنائی باری جس میں کولیسٹرول ہوتا ہے خوبی کی بات ہے جس میں نون کولیسٹرول دھوان ہی دیتی جس میں جلنے کے لئے کچھ نہیں ہوتا یعنی کولیسٹرول جلنے کے لئے ہوتا ہے اب قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ بے دودھ ہوگا یعنی اس کی روشنی بے دودھ دھوان ہی ہوگا تو کتنی بابرکہ چیز ہے کتنی موذبر جیز ہے جس پر اللہ مثال رہا ہے مثال رہا ہے آج ہمارے سیدوں کے تیر کوئی نہیں کھاتے کہتے ہیں گرم ہے جی جس خوبی کی بات یہ ہے کہ عرب سے زیادہ گرم کھتا تو نہیں ہے اللہ نے انجیر کی قسم کھائی کہتے ہیں کہ انجیر وہ پھل ہے کہ میدے کے لئے اس سے اچھا پھل دوسرا کوئی نہیں ہے ام الامراز یعنی ام کہتے ہیں سردار کو یا ماں کو کہ امراز کی سردار یا امراز کی ماں جو مرض پہلا کرتی ہے ام الامراز وہ ہے قبض اگر آپ کو قبض ہو جائے اور خضلہ اٹھارہ گھنٹے کے اندر اندر جسم سے خارج نہ ہو جائے تو وہ زہر بن جائے اور وہ زہر آپ کی آدم انجاز ہو کے آپ کو کون مشاہ میں دے دکھتا آپ بیماروں جائے یہ ماہ کیلے کے لئے کون میں انجیر کیا انجیر جو انجیر کھاتا سے قبض میں اٹھارہ گیا جب وہ مرض کی ماں کوئی پیدا نہیں ہوں نے دے دا تو مرض گھنسو اور یہ خوبی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقتینہ وزدینہ میں چاٹے ہوئی قسم کھائیو قسم انجیر کی قسم ہے زیتنمی قسم ہے تورہ سینہ تورہ سینہ کی قسم ہے مکہ کی جس چاروں چیزیں دنیا کے تقریبا مظاہب کے اندر موت بر دیں گے کسی بھی حوالت میں تو کوئی چیز موت بر یا مہترام خمکہ ہی نہیں ہو جاتی تو ہم جو ہے ہم تو اس پر تفتر ہوئی نہیں کرتے قرآن کا جب اس نے ایک بات کہہ دی کہ کچھ نہیں ہے خشکی اور تری جو اس کتاب میں نہ ہو آپ کس بات پر شک کرتے ہو آپ کس بات پر شک کس پر جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں تری اور خشکی یعنی کہ سمندر میں برس میں اور بہل جو اس کتاب میں نہیں آیا اس کی تفسیر کی تفتر ہے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ یہ کتاب غمانیت کے ساتھ ساتھ مادیت کے لیے بھی ہے یہ ریسرچ کے لیے بھی ہے یہ تلاش کے لیے